پہلا سوال یہ ہے شریعت میں سنت اور بیدت کی تمیز اور پہچان کا پیمانہ یا میعار کیا ہے اس سوال میں دو چیزیں ہیں ایک سنت اور ایک بیدت سنت ایک ایسا لفظ ہے جس کا استعمال کئی چیزوں پہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ سنت کا استعمال نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ہوتا ہے جو قرآن کے مقابل میں ہیں ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث تو قرآن سے مراد اللہ کا کلام اور احادیث سے مراد نبی علیہ السلام کی الفاظ آپ کی گفتگو آپ کا کلام دوسرے نمبر پہ سنت کا اطلاع بیدت کے مدے مقابل کے طور پہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک طرف بیدات ہیں اور دوسری طرف سنت ہے تیسے نمبر پہ سنت کہتے ہیں ان امور کو جو شریعت میں مستحب ہیں مندوب ہیں جن پہ عمل کر لینا بہتر اور افضل ہے نہ عمل کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے مثال کے طور پہ میں سوا کرنا یہ سنت ہے یعنی کہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے یعنی کہ جائز سے اوپر کا درجہ ہے اور چوتھ سے نمبر پہ سنت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ہر وہ چیز جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے وہ سنت ہے جہاں تک تعلق ہے بیدت کا تو بیدت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے نئی چیز نیا کام اور یہی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدی اس سماواتی والارد کہ اللہ رب العزت آسمانوں زمین کے مبدے ہیں آسمانوں زمین کو اثر نو پیدا کرنے والے ہیں اللہ نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا اس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی کوئی پہلے نمونہ نہیں تھا کوئی پہلے اس کا کوئی سانچا نہیں تھا بلکہ اللہ نے اثر نو آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے یہ پنکھا جو ہمارے ہانس گرمیوں کے موسم میں چلتا ہے یہ بیدت ہے کیونکہ پہلے نہیں چھا اب ہے ایسی بیدت ہے گاڑیاں بیدت ہیں گڑیاں بیدت ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا چالک دنیا سے ہے دین سے نہیں ہے اور ہم جب بیدت کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دین میں نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد داخل کر دی گئی ہوں پہلے سے دین کا حصہ نہ ہو اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف اور اس کی پہچان بہت ہی دقیق انداز میں آپ کے سامنے رکھوں تو علماء اکرام نے بیدت کی تعریف کئی ایک الفاظ سے کی ہے ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا آپ کے زمانے میں نہیں ہوا حالانکہ تقادہ موجود تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی مثال کے طور پہ ہر نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا امام ہاتھ اٹھائے دعا کرائے اور مقتدی آمین کہیں ہر نماز کے بعد اسے کیا کہا جائے گا اسے بیدت کہا جائے گا کیوں کیوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پانچ وقت نمازیں پڑھی جاتی تھی اور ان لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا جن مشکلات کی وجہ سے اجتماعی دعا کی انہیں حاجت تھی اور اجتماعی دعا کرنے میں بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے یہ عمل نہیں کیا آج ہم کریں گے اور مسلسل کریں گے اس سے کیا کہا جائے گا بیدت کہا جائے گا آزان نبی علیہ السلام کے زمانے میں ظہر کی بھی ہوتی تھی اثر کی مغرب کی عشاء کی فجر کی جب بھی ازان ہوئی اس کا آغاز کس سے ہوا اللہ اکبر سے آپ کے زمانے میں جب بھی ازان دی گئی آغاز اللہ اکبر سے ہوا اللہ اکبر سے پہلے نہ کبھی کسی نے بسم اللہ پڑھی نہ کبھی کسی نے الحمدللہ کہا نہ کسی نے السلام علیہ رسول اللہ کہا اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے اسے کیا کہیں گے بیدت کہیں گے کیونکہ آپ کے زمانے کے لوگ انہیں بھی بسم اللہ کہنے کا شوق تھا اللہ کی حمد و سلام بیان کرنے کا شوق تھا درود و سلام پڑھنے کا شوق تھا اس سب کے باوجود انہوں نے ازان سے پہلے یہ کام نہیں کیے اور بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی آج اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلائے گا بیدت کہلائے گا تیجہ ساتھوہ چالیسوہ برسی عرص گیارویں یہ سارے وہ امور ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئے اور یہ سب کے سب بیدت ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں یہ تو بیدت ہیں وہ کہتے ہیں بیدت والی اس میں کونسی بات ہے بیدت کیسے ہو گئے ہم کیا کرتے ہیں ہم جمع ہو کر تلاوت کرتے ہیں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر کھانا کھاتے ہیں اس میں بیدت والی کونسی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے اور ان کے لواحکین چاہتے تھے کہ ہماری میت کو معاف کیا جائے اسے معافی ملے ان کے گناہ جڑ جائیں وہ جہنم سے بچائیں ان کو جنت ملے اس کے باوجود انہوں نے فوت کی کے تیسرے دن مل کر یہ انداز اختیار نہیں کیا فوت کی کے ساتھویں دن مل کر یہ انداز اختیار نہیں کیا فوت کی کے چالیسویں دن مل کر یہ انداز اختیار نہیں کیا تو اس سے پتا چلا کی یہ امور کیا ہیں یہ امور بیدت ہیں یہ دین میں اضافہ ہیں ایسے امور سے دور رہا جائے ایسے ہی نماز جنادہ کے بعد مل کر اجتماعی دعا کرنا یہ بھی کیا ہوگا عبیدت ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکنام چاہتے تھے کہ ان کی مہیت کو معافی ملے اس لیے وہ نماز جنادہ دعا کرتے تھے نماز جنادہ کا مقصد یہی ہے کہ مہیت کے لیے اجتماعی طور پر دعا کی جائے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی تکویر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھر دعائیں یعنی کہ دعا کے یہیں عداب ہیں پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے پھر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے اور پھر دعائیں کی جائیں نماز جنادہ اس لیے رکھا گیا کہ مجد کے لیے اجتماعی دعا کی جائے اس موقع پہ یہ لوگ دعاؤں سے غفلت کا مدہرہ کرتے ہیں اور نماز جنادہ کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا ہوگی اجتماعی دعا نماز جنادہ کے بعد نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں ہوئی آج اگر ہم کریں گے اور مسلسل یہ کام ہوگا تو کیا کہلائے گا بیدت کہلائے گا ایسے ہی فاتحہ خانی کرنا قبرستان میں پہنچ کر میت کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ بکرہ پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ چیزیں بھی بیدت ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے دنیاوی امور میں نئے کاموں کو بیدت نہیں کہیں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں کو آپ بیدت کہتے ہیں تو حد کے لیے آپ لوگ جہاد پہ جاتی ہیں نبی علیہ السلام اونٹنی پہ گئے تھے آپ بھی حد اونٹنی پہ کریں جہاد پہ کیوں کرتے ہیں یہ بیدت ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ اتنے نراض کیوں ہو رہے ہیں بتائیں کبھی کسی نے جہاد پہ جانے کو بیدت کہا ہو کبھی نہیں کہا کیوں کیونکہ سب سمتے ہیں کہ یہ بیدت نہیں ہے اور آپ کے جن امور کو ہم بیدت کہتے ہیں ان میں اور جہاد میں بڑا فرق ہے جہاد چونکہ دنیاوی معاملہ ہے کسی نے اس کو بیدت نہیں کہا تو نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ حد کیا جائے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ حد کیا جائے جانا کیسے ہے؟ یہ سنت نہیں ہے جو بھی وسیلہ مؤثر آ جائے ہیں ہر زمانے کے لحاظ سے کوئی گوڑے پہ جائے گا کوئی اونٹ پہ جائے گا کوئی گاڑی پہ جائے گا کوئی بس پہ جائے گا کوئی جہاز پہ جائے گا کوئی ترین پہ جائے گا یہ وسائل ہیں یہ دنیاوی امور ہیں آپ کیسے عبادت کے لیے پہنچتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں جنابِ صدیق اور جنابِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے قرآنِ کریم جمع کیا کیا یہ بدت نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی بدت نہیں ہے پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہِ اکرام قرآنِ کریم لکھتے تھے لیکن چونکہ قرآنِ کریم مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے انہوں نے ایک جگہ جمع نہیں کیا دوسرے نمبر پہ جنابِ صدیق کے زمانے میں قرآنِ کریم کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا اس کی حفاظت کے لیے یہ انتظامی معاملہ ہے قرآنِ کریم پڑھنا تلاوت کرنا عبادت ہے قرآنِ کریم حفاظت کرنا عبادت ہے لیکن اس سے زائع ہونے سے بچانا یہ انتظامی معاملہ ہے انتظامی معاملے میں اگر نیت اچھی ہو تو انتظامی معاملہ بھی سواب بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے بنیادی طور پہ وہ عبادت نہیں ہے جیسے رات کو آپ سوتے ہیں سونا بنیادی طور پہ عبادت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس لیے جلدی سو رہے ہیں کہ فجر کی نماز جمع کے ساتھ پڑھنی ہے تحجت پڑھنی ہے آپ کی نین بھی عبادت بن جائے گی آپ علیہ السلام اونٹنی پہ گئے حد کرنے کے لیے میں نے کیا کہا کہ یہ اونٹنی پہ جانا سنت نہیں ہے تو یہیں سے میرے بھائی کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ سنت کی پہچان کیسے ہوتی ہے آپ نے جن امور کو اس لیے اختیار کیا کہ انہیں اختیار کرنے پہ اللہ کی طرف سے عدرو سواب ملے گا اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا ان امور کو آپ سنت کہیں گے جو امور آپ نے انتظامی طور پہ اختیار کیے وہ سنت نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ جہاد کرتے رہے کس کے ذریعے تلواروں کے ذریعے آج تلوار استعمال نہیں ہوتی آت کا اسلحہ اور ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آج تم لوگوں نے کلاشن کو اٹھا لیا یہ غلط ہے تلوار سنت ہے وہ اٹھائیں ایسی بات نہیں ہے یہ انتظامی امور ہیں اور یہی سے ایک اور چیزہ آپ کا علم میں لانا چاہوں گا بہت سے لوگ مصر نبی میں آتے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے مجد حرام میں اور وہاں پہ علماء کرام بدعات سے روک رہے ہوتے ہیں وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ آپ لوگوں نے جو شماغ لیا ہوا ہے رمال لیا ہوا ہے یہ بدت نہیں ہے پگڑی کیوں نہیں لیتے ہو اللہ کا رسول تو پگڑی لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان بھائیوں کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ سعودی علماء کرام کے اس معاملے میں موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پگڑی پہنی اس لیے کہ آپ کے زمانے میں آپ کی قوم کا یہ لباس تھا آپ نے پگڑی اس لیے نہیں پہنی کہ پگڑی پہننے کی وجہ سے جو سواب ملے گا پگڑی اس لیے پہنی کہ یہ آپ کی قوم کا لباس ہے اس زمانے کے معزز لوگ یہ پگڑی پہنتے تھے اور آج سعودی علماء کرام کا موقف بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں آج ہماری قوم کا لباس یہ ہے تو آپ کی سنت کیا ہوئی کہ وہ لباس پہنو جو تمہاری قوم پہنتی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو جب تک کہ شریعت کے اصولوں اور ذاتوں کے خلاف نہ ہو اس کے باوجود اگر کوئی پگڑی اس لیے پہنتا ہے کہ اللہ کرسول نے پہنی ہے ہمیں امید ہے کہ اسے اس محبت کا سواب ملے گا لیکن یہ کہنا کہ امامہ پہننا سنت ہے یہ اور چیز نبی علیہ السلام نے قدو کھایا بڑے شوق سے قدو کھائے آج اگر کوئی بینیاں کھائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بدس کا ارتکاب کر رہے ہو سنت کو چھوڑ رہے ہو کیونکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے آپ کو قدو اچھے لگے آپ نے کھا لی آپ نے قدو اس لیے نہیں کھائے تھے کہ مجھے قدو کھانے پہ جروسواب ملے گا لیکن آج اگر تو قدو اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس محبت کا سواب ملے گا لیکن یہ کہہ دینا کہ قدو کھانا سنت ہے یہ اور چیز